بھرکیف یہ دوسرا مرحلہ آیا تصادم کا مرحلہ اور وہاں تصادم مصندہ تصادم تھا اور اس کے بعد میں نے ارز کیا تھا کہ بانی محترم نے اس پورے منحج کو واضح کرنے کے بعد پاکستان کے محول میں یہ کام کیسے ہوگا اس کے حوالے سے جو رائے دی تھی اور ان کی کتاب ہے منحج انقلاب نبوی جخیم کتاب ہے اس کے بعد اس کا یہی خلاصہ ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم لیکن مسلدہ جددہ جود کا راستہ آج بھی بند نہیں ہے لیکن اس کی شرائط بڑی کڑی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو امام عاظم ہے وہ کہتے ہیں کہ فاسق و فاجر مسلمان حکمران کے خلاف بھی بغاوت کی جا سکتی ہے مسلدہ جددہ جود ہوں سکتی ہے اس کو ہٹانے کے لیے فاسق و فاجر مسلمان حکمران اس زمانے میں اس بات کا کوئی امکان لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا کہ کوئی مسلمان حکمران ہو اور شریعت کو نافذ نہ کرے ممکن نہیں جیسے یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑے کوئی خلیفہ ہو کوئی مسلمان حکمران ہو اور شریعت کو نافذ نہ کرتا ہو یہ تصور سے معورات ہاں ایک مسلمان شریعت کو تو نافذ کر رہا ہے حاکم لیکن اپنی ذات میں فاسق و فاجر ہے تو بایا اس کے خلاف بھی بغاوت ہو سکتی ہے لیکن شرائط بڑی کڑی ہے آپ کے پاس یہ تیاری ہو کہ آپ بغاوت کے لیے اٹھیں تو یقین ہو دنیا بھی کلکولیشن کے اعتبار سے کہ آپ فتح مند ہوں گے اور تختہ اُلڑ دیں گے اور پور امن طریقے سے فلئے یعنی صرف کچھ تو خون نہیں ہوگا نظام بھی بزر جائے کلمہ گو مسلمان حکمران تو وہ اپنی جگہ ہے اس کو محترم راکسہ میں خوب بیان کیا کہ یہ ایک راستہ ہے لیکن آج اس سے بہت پہلے اس سے بہت کم تیاری کے ساتھ اور بہت زیادہ ایک محفوظ راستہ بھی محصر ہے جس میں کسی کلمہ گو کہ ہم جان نہیں لے رہے اس کا خون نہیں باہر رہے پور امن احتجاجی عوامی تحریک جو پکٹنگ کرے جو دھرنا دے اور اپنے مطالبات کو منوائے پاکستان میں کیونکہ آئینی طور پر پاکستان کے دستور نے کلمہ پڑھ رکھا تیہے حاکم صرف اللہ سوبرینٹی اسی کی ہے تیہے قرآن و سنت کے متصادم کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی اسی کو آپ کو یاد ہوگا بانی محطرم رحمہ اللہ فرمائے کرتے تھے کہ جیسے آج ہم مسلمان منافق ہیں ہمارا دستور بھی منافقت کا پلندان ایک طرف کلمہ بھی پڑھ رکھا ہے لیکن اس کلمے کے بلکل برعکس شقیم بھی اسی دستور کا حصہ ہیں جس کی وجہ سے اس کا وہ حصہ جو اسلامی حصہ ہے وہ بلکل غیر محصر ہوتے ہیں اور ہمارے ججز بھی چونکہ عام طور پر اسی ذہن کے ہوتے ہیں تو وہ اسلامی حصے کو جو ہے اہمیت دینی کی بجائے جو اس کے منافق شقیم ہیں ان کو اہمیت دیتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ دستور اس ملک کی تاریخ میں بڑا حصے میں تو ویسے کل آدم رہا پھر پی سیو کے طرح اسلام اٹھائے جاتا ہے دستور بیمانی اور جو ہے بھی اس کے یہ آنے لیکن لکھا کا ہوا ہے تو تاریخ اٹھائیں انسانی حقوق کا اس میں ذکر ہے انسانی حقوق پر آپ لوگ جو ہیں وہ تاریخ اٹھاتے ہیں مظاہرے ہوتے ہیں دھرنے دیے جاتے ہیں ہماری دینی جماعتوں نے بھی آج تک جو دھرنے دیئے ہیں وہ جمہوریت کے لیے جمہوریت کی بہاری کے لیے تحریکیں چلائیں دھرنے دیئے نفاظ شریعت کے لیے تحریک چلائیں جائے دھرنہ دیا جائے لیکن پہلے ایک حضب اللہ تیار ہو یہ نہ ہو کہ پکی پکائی کھیر کوئی اور کھا جائے نظام مصطفی نعرہ تو لگ گیا تھا اس وقت بھی سن ستتر میں برامت کیا ہوا وہ حضب اللہ کی تیاری وہ مس اور دینی جماعتیں اپنی ہاں بھی اس کا احتمام کریں اور وہ مل جل کر اگر کوئی تحریک چلائیں اور پھر میں نے یہی بات آپ سے ارس کی تھی کہ اب جو اعلامیہ آیا ایک سو اکتیس علماء دیوبندی علماء جمع ہوئے جس کا کچھ حصہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا اس اعلامیہ کے اندر آج کے حالات کے حوالے سے جمع ہوئے تھے ان تمام چیزوں کا جس کا ذکر محترم بانی محترم پچھلے پچھستی سال سے کر رہے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل صرف ایک ہے اور ہمارے تمام جو بہران ہیں اس کا سبب بھی ایک ہے دین کو چھوڑنا اور دین کو اگر ہم قائم و نافذ کریں گے اور خود بھی مسلمان اپنے قبلہ صحیح کریں دین پر عمل کریں تو اللہ کی رحمت آ سکتی ہے یہ سارے کا سارا اعلامیہ وہی کچھ کہہ رہا ہے اور ایک بھرپور تحریک احتجاجی تحریک عوامی تحریک جو پور امن ہو اس کے ذریعے دین کو قائم کرنے کی افرٹ کی جائے الحمدللہ کے اس نتیجے تک تو پہنچے ہیں لیکن اب اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس لخ پر وہ خود آگے بڑھیں آپ کو یاد ہوگا میں نے پشتی بار بھی ارس کیا تھا کہ کہہ تو دیا تھا تمام علماء نے کہ لال مسجد والوں کا طریقہ غلط ہے تو پھر صحیح طریقے کاک کے آئیے ہوئی تو بتاؤ لوگوں کو اور جب دینی رہنما آپ ہیں پیشوا آپ ہیں دین کے معاملے میں لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور حق بھی بنتا ہے جو علماء ہیں تو وہ خود رستہ دکھائیں نا آگے امام بن کر چڑھیں تاکہ لوگ ان کے پیشے چلیں نفاذ شریعت کی جد و جہد میں اگر وہ کام کریں نہیں رہے تو لوگ پھر دائیں جائیں گے یا بائیں جائیں گے اب آپ کہنے بلٹ کا راستہ صحیح نہیں ہے کیوں نہیں جائیں گے لوگ بلٹ کے راستے کی طرف جب صحیح رستہ آپ نے خود جو سیار نہیں کیا دکھایا نہیں اس پر چل کر نہیں جائیں بتایا لوگوں کو یہ ہے جو حجت ان پر قائم ہوتی ہے اللہ کرے کہ اب وہ اس کے لیے جد و جہد کریں لیکن اس اعلامیہ کے سارا کا سارا حاصل نہیں ہے اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کو پڑھتا میرا خیال تھا میں باقی حصہ بھی پڑھ دیتا اب دوسرے موضوع کی طرف آ رہا ہوں اور یہ اس اعلامیہ کے حوالے سے میں ارز کروں گا کہ کاش کے اب دینی سیاسی جماعتیں بھی اس پر توجہ دیں کہ الیکشن ممبری کرسی صدارت کے چکر سے نکل کر وہ حضر بلڈا کی شکل استیار کر کے ایک عوامی احتجاجی تحریک منکرات کے خاتمے کے لیے شریعت کے نفاظ کے لیے قرآن و سنت کی بالت دستی کو یقینی بنانے کے لیے جس کا ذکر ہے صرف آئین میں لفظی طور پر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہے کام یہ ہے راستہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے توفیق عطا فرمائے جہاں تک یہ مسئلہ ہے جو خاکوں کا اور اب اس میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ کمپیٹیشن کا اعلان کر دیا گیا اقبال نے تو کہا تھا کہ اس تندر و چنگیز کی ہاتھوں سے جہاں میں سو بار ہوئی حضرت انسان کی قبعہ چاکتا تو انسانیت کا دامن تو بار بار تارتار ہوتا رہا ہے مختلف فرعونوں اور چنگیزوں کے دریئے سے لیکن انسانیت کا دامن جس طرح اب تارتار ہو رہا ہے کوئی اخلاقی پستی اور گراوٹ کی کوئی انتہا نہ اللہ تعالی کو بخشتے ہیں وہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشتے ہیں آپ کو یاد ہوگا قرآن مجید کی جو توہین کی گئی تھی کی جاتی رہی ہے برس ہا برس گانٹ نم اوبے کے اندر ابو غریب جیل کے اندر بیگرام ایر بیس جہاں جہاں امریکہ نے اپنے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں قیدی رکھے ہوئے ہیں مسلمان مجاہدین انہیں عصابی طور پر تنگ کرنے کے لیے اور زچ دینے کے لیے اور عذیت دینے کے لیے قرآن مجید کی جیسے انداز سے وہاں پر توہین کی گئی ہے اس کو میں دبان پر نہیں لاسکتا اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بار بار بن رہے ہیں اور اب وہ آخر انتہا تک پہنچ گیا تھا مامو یہ انسانیتی پستی حیوانیت کی انتہا لیکن یہ ایسا نہ سمجھئے کہ یہ اس کا امکان نہیں ہے انسان گرتا تو بہت نیچے گرتا میں نے سورہ احزاب کی آیت علاوت کی تھی کہ ان الذین یعذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا وناخرہ دنیا اصل میں تو دار الانتہان ہے اللہ تعالیٰ نے راستے دونوں دکھا دیئے یہ ہدایت کا راستہ ہے اور یہ اس سے مختلف شیطان کا راستہ ہے امہ شاکرم و امہ کفورہ تمہیں اختیار ہے جس کو چاہو اختیار کرو ہاں نتائج کے اعتبار سے یاد رکھنا جو اللہ کا بتایا وہاں راستہ ہے اس کا نتیجہ وہ عبدی جنت ہے اور اس سے ہٹ کر جو راستے ہیں شیطانی راستے ہیں ان کا نتیجہ ان کا نتائج و عواقب وہ عبدی جہنم سخترین صدا اور ہمیشہ کی نسوائی لیکن یہاں چھوٹے اسی لیے الفاظ آئے ان الذین یعذون اللہ ورسولہ وہ لوگ کے جو اللہ کو اور اس کے رسول کو عذیت پہنچاتے ہیں اللہ تعالی نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور بڑے احتمام سے تیار کیا ہے انتہائی زلت کا عذاب یہاں کر لو اللہ کو گالی دے دو دبان پر پھوڑا نہیں پڑے گا اس کا نتیجہ آخرت میں نکلنا ہے یہاں ہر شخص اپنے ذرف کے مطابق کام کر رہا ہے کوئی دکھا دیتا ہے کہ میں ہیوانوں سے بھی پس چھوئی اور ورٹ چھوٹ دی گئی ہے لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اس کا انجام بہت ہورناک ہے اور باقی یہ ہے کہ اللہ کو برا بھلا کہنے سے اللہ کی حکمرانی میں بھی کوئی فرق نہیں آتا اور اس کی ذات کے مقام و برتبے میں بھی کوئی فرق نہیں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و اشتہدہ کے جو مرضی طریقے وہ اختیار کریں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ آپ کا مقام بہت بلد ہے چاند پر کوئی چھوکے گا تو وہ چھوک اس کے اوپر آئے گا چاند کا کچھ نہیں بگڑتا چاند پر کوئی چھوکے گا